بی جے پی نے کشمیر میں بیتے کافی سمیہ سے لگی پابندیوں کو لے کر سپریم کورٹ کی تلکھ ٹپڑی کا بچاؤ کیا بی جے پی کے ورش پروکتہ شہنواز حسین نے انٹرنیٹ پابندیوں ادھارہ 144 پر موڈی سرکار کا بچاؤ کرتے ہوئے کہا کہ گھاتی میں حالات سمان کرنے کے لیے ہی قدم اٹھائے گئے تھے ان سے خاص بات چیت کے میں سمراتہ پردیب کمار نے کشمیر کو لے کر ایک مہتمون فیصلہ سپریم کورٹ کا اور کیا سرکار کے لیے جھٹکا بڑے سوال کیونکہ ورش پروکتہ شہنواز حسین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں منمرجی نہیں چلے گی انٹرنیٹ بین کی بات ہو اٹھیکل تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد سے جس طریقے سے کشمیر میں خاص طور سے وہاں پر پابندیہ لگائے گئی 144 لگائے گئی ریویو کمیٹی بنانے کا فیصلہ سپریم کورٹ کا سرکار کے لیے ایک بڑا جھٹکا کہا جا رہا ہے دیکھیں یہ جھٹکا نہیں ہے جو سپریم کورٹ نے آدش دیا ہے جو ٹپنی کی ہے ہم تو اسی پہ کام کر رہے ہیں دھیرے دھیرے سکول کھلے کالج کھلے موبائل کھلا لینڈ لائن کھلا گیا انٹرنیٹ میں کئی لوگ افوا پھیلاتے تھے تو اس کو رکا گیا کئی جگہ کھولا بھی گیا لڈاک میں جمعوں میں کئی کشمیر کے بھی ڈسٹرک میں تو پرستیتی کو دھیان رکھ کر اس پر جو سپریم کورٹ کی رائے ہے اس سے سرکار کی رائے کہاں الگ ہے ہم تو پرستیتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے سب چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اور اب جمعوں کشمیر کی استیتی بہت اچھی ہو گئی جب یہ یچکہ ڈالی گئی تھی تب اس وقت بہت سے چیزیں نہیں کھلی تھی ابھی تو بہت سے چیزیں کھل گئی ہیں لیکن جس طریقے سے کورٹ کی ٹپنی ہے یہ تلک ٹپنی مانے جا رہی ہے ایسے وقت جب جمعوں کشمیر کو لے کر ویروڈی سوال اٹھا رہے ہوں اس فیصلے کے بعد بھی ویروڈیوں نے سوال اٹھائے ہیں اور رنڈیف سرجیوال نے ٹویٹ بھی کیا ہے سرکار کے لئے ایک بڑا جھٹکہ بتایا ہے یہ دیکھیں کانگریس فیصلے کو ٹھیک سے پڑھنی رہی ہے جو بات کہی گئی ہے اس میں تقریباً وہ سب باتیں ہو رہی ہیں آج تو فورنڈ ڈیلیگیشن بھی جمعوں کشمیر میں ہے آج جمعوں کشمیر میں کوئی بازار بند نہیں کوئی آواجہ ہی بند نہیں صرف انٹرنیٹ کو کیونکہ افواں نہ پھیلے اس لئے سرکار نے اس کو بھی کئی جگہ کھول دیا ہے تو سپرنگ کورٹ کے ٹپنی کا پورا سمان ہے اور اس راہ پر سرکار کام کر رہی ہیں لیکن آج بھی کئی ویروڈی نجربند ہیں اور دوسرے جو پوری طریقے سے کھل نہیں پایا ہے نیٹ کی بات ہو چاہے دھارہ ایک سو چوالیس لگی ہو سمیدن سیلی علاقوں میں جو نظر بند ہیں اس کے اوپر کچھ نہیں کہا ہے سپرنگ کورٹ نے جہاں تکہ انٹرنیٹ حالات کی بات کر رہے ہیں حالات پہلے سے بہتر ہوئے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح جمعہ کشمیر کے لوگوں نے ساتھ دیا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ بچوں نے اگزام دیا تو کتنا دوسپرچار تھا جمعہ کشمیر کے بارے میں وہ سب دوسپرچار کو ہم نے دور کیا ہے لیکن یہ فیصلہ جو سپرنگ کورٹ کا جلا ہوا ہے اس پورے ماحول میں یہ میسیج دے رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکار نے منمرجی کی تھی اور اس لئے ریویو کومنٹی بنانے کا نیرنے لیا ہے ساتھ دن کے اندر جس طرح سے وہ نیرنے لیں گے اس پورے معاملے کو لے کر چاہے نیٹ کی پابندی کی بات ہو دھارہ ایک سو چوالیس کی بات ہو جو لگی ہوئی ہے دیکھیں جو باتیں سپرنگ کورٹ نے کہی ہے اس کا پورا سمان ہے اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں پہلے سے کر رہے ہیں اور بھی کریں گے دنے بات کرنے کے لئے اور سیدھے طور پر سہنواز جو سے مان رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اس پرپیکشن سے دیکھا جائے جو سرکار کا دم اٹھا رہی ہے اس کو وہ راجنیدک جھٹکے کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں کیمرمن سربیر کے ساتھ پردیت کمار ٹوٹل نیوز ڈلی